السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد محترم اور معزز سامعین اور ناظرین اکرام محبوب سبحانی قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی چنانچہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر وہ عالم دین ہے تو وہ محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے کہ اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا تھا اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ایک عالم دین کا فرض ہے صرف عالم بن جانا علم کے ماہر ہو جانا اور علم کی بہت ساری باتیں اپنے آپ تک محدود کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے عالم دین کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سینے کو سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے لیے منتخب فرمایا ہے اس کے شکر ادا کرنے کے لیے وہ اپنے معمولات میں سے یہ معمول ضرور بنا لے کہ وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا رہے ایک تو شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسجد کا امام یا خطیب بن جائے یہ بھی ایک شکل ہے اور اگر کوئی شخص کسی مسجد کا امام یا خطیب نہیں ہے تو اپنے ملنے جلنے والے اپنے رشتہ دار اپنے اعزاء اپنے اقرباء ان تک دینی باتیں پہنچانے کے معاملے میں فکر مند رہنا چاہیے اور اگر کوئی شخص خود عالم نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے حضرات علماء اکرام کی خدمت میں پہنچنے کا احتمام کرتا رہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے پائے کے بہت بڑے عالم دین تھے اللہ والے تھے متقی پرہزگار تھے رب زلجلال نے بہت ساری خوبیوں سے ان کو معلومال فرمایا تھا اور وہ دینی عنوان پر ہفتے میں عام طور پر دو دن تین دن خاص طور پر مجلس رکھا کرتے تھے لوگ اس میں شرکت کرتے اور لوگ ان کے بیانوں سے مستفید ہوتے اور ان کے بیانات کو سننے کے بعد اپنی اپنی زندگیوں کے اندر غیر معمولی انقلام لاتے تھے اس لیے اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کی ذمہ داری ہے وہ بیان کرے وعظ کرے نصیحت کرے اور اگر کوئی عامی آدمی ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علماء اکرام سے ربط پیدا کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش فرمائی ہے اس شریعت کو سیکھے اور محبوب سبحانی قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں ان ملفوظات کو ان کے مواعظ کو ان کے ارشادات کو اور ان کی غیر معمولی قیمتی جو باتیں ہیں ان باتوں کو سیکھے سنے اور پھر اس پر عمل کا احتمام کرنا چاہیے محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان میں قوت اور لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور قلم میں قوت عطا فرمائی تھی بہت سارے علماء بولنے کے ماہر تقریر کے ماہر ہوتے ہیں لکھنا نہیں جانتے یا کم لکھتے ہیں اور بہت سارے علماء وہ ہیں جو لکھنے کے ماہر ہوتے ہیں مگر بولنے کے معاملے میں بڑے کمزور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یہ دونوں خوبیوں سے آراستہ اور پیراستہ فرمایا تھا کہ وہ لکھنے کے معاملے میں بھی غیر معمولی قلم چلتا تھا ان کا اور پھر بولنے کے معاملے میں بھی غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے سامنے والے کے دلوں کو چیرتے ہوئے اندر چلے جاتے اور سامنے والے کو دعوت دیتے عمل کے معاملے میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے غنیت طالبین میں اپنے دوستوں سے عرض کروں گا طالبین حاصل کریں اردو زبان میں ملتی ہے اس کو حاصل کریں اور پھر غنیت طالبین کو روزانہ سبقاً سبقاً ایک ایک پیج دو دو پیج کوئی گھر کا ایک فرد ماں یا باپ بہن بھائی جس کو اردو آتی ہو وہ پڑھے تھوڑا تھوڑا اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اس میں اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ ایک پیج دو پیج ہوتے جائیں تو پھر ایک دن آئے گا کہ شریعت کی پوری باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی اور شریعت میں اللہ کا حکم کیا ہے اس پر آپ کی نظر گرزر جائے گی اور یہ طے ہے کہ آپ کوشش کریں گے تو عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں وہ غنیت طالبین ضرور حاصل کریں اس میں ہر قسم کی شرع کی جو کچھ باتیں ہیں وہ ساری باتوں کو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرما دیا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں ایک کتاب بہت معروف ہے اس کا نام ہے الفتح الربانی یہ عرمی زبان میں تھی بعد میں اس کا ترجمہ کیا گیا تو ترجمہ کا نام آیا فیوز یزدانی یعنی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو ملفوضات تھے ان کے جو ارشادات تھے جو وہ بیانات کیا کرتے تھے ان بیانات کو ایک جگہ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو مختلف قسم کی مجلسیں ایک مجلس نمبر ایک مجلس نمبر دو مجلس نمبر تین یا وعظ نمبر ایک وعظ نمبر دو وعظ نمبر تین اس طرح سے اس کو پھیلایا گیا تو بازابتہ ایک زخیم کتاب بن گئی الفتح الربانی جس میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تقریریں ہیں ان کے وعظ ہیں ان کی نصیحتیں ہیں اس کو بھی دوستو پڑھنے کی ضرورت ہے یہ جو سلسلہ وار درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں اس میں کے چند اقتباسات کچھ اہم اہم باتیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں ورنہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک ایک ملفوظ اور ایک ایک وعظ اور ایک ایک تقریر اس قابل ہے کہ اس کو اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں اور آج کا جو دور ہے پرنٹ میڈیا کا ہو سوشل میڈیا کا ہو الیکٹرانک میڈیا کا ہو لوگ زیادہ وقت دینا نہیں چاہتے اس لئے اس میں کے خاص خاص قسم کے جو اقتباسات ہیں جو خاص خاص قسم کی باتیں میں نے محسوس کی ہیں وہ باتیں میں آپ کے سامنے حضرت کی کتاب کے حوالے سے نقل کرتا ہوں اور کوشش اس بات کی کی جائے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبانی ہم لوگ جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت ان سے عملی کی جائے جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کیا جائے کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آسکتا ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کیوں فالو کیا جائے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمل کرنے کے بدائے ان کی بات کو ماننا چاہیے اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کوئی بات ان کی اپنی نہیں ہے ہر بار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لئے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات کو ان کی طرف منصوب کرنا کہ ان کی بات ہے یہ غلط بات ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی پوری تقریریں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ وہ دین پر چلے اور دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھانے کے لئے سیدنا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو رب زلجلال نے بہت سارے علماء کی طرح ان کو بھی منتخب فرمایا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اپنی کوئی شریعت نہیں ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھانے والے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں پہلی جو مجلس ہے اس کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں یعنی انہوں نے فرمایا اور فرمانے کے بعد پھر اس کا ترجمہ کیا گیا تو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ نفس کی عادت ہے دل کی عادت ہے کہ مخالفت اور جھگڑا پیدا کرے حقیقت ہے یہ پھر آگے لکھتے ہیں پس جو شخص اس کی درستی اور اس کو اچھا کرنا چاہے وہ اپنے دل کو اپنے نفس کو اتنا مجاہدے میں ڈالے کہ اس کے شر سے محفوظ ہو جائے اور پھر فرمایا نفس تو شر ہے ہی مگر جب مجاہدے میں پڑھتا ہے تو پھر وہ نفس نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے دیکھئے ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے دل رکھا ہے وہ دل اگر صدر گیا تو سمجھ نہیں دیئے انسان صدر گیا اور اگر دل اس کا بگڑ گیا تو پھر وہ شیطان بن جاتا شیطان کا نمائندہ بن جاتا اور اتنے گندے گندے کام کرتا کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل ہر انسان کے اندر ایک لو تھڑا ہے گوشت کا فرمایا کہ اگر وہ صدر گیا وہ صحیح ہو گیا تو انسان کی پوری بوڑی صحیح ہو جائے گی وَإِذَا فَسَدَتْ اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر پورا انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے اور فرمایا الَا وَحِي الْقَلْبُ اور وَحِي دِلْ ہے اس دل کے بارے میں فرمایا کہ اس کو درست کرنے کی فکر کرنا چاہیے دل کیسے درست ہوتا اہل اللہ کی صحبت سے مزرگان دین کی باتوں کو سننے اور عمل کرنے سے اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی وجہ سے دل صدھرتا ہے ہم لوگ دل صدھارنے کی فکر نہیں کرتے یاد رکھیں دل صدھارنے کی فکر کے لیے اللہ کا ذکر بہت غیر معمولی فائدہ مند ہے اللہ تعالیٰ انشاء فرماتے ہیں اے لوگو خوب اچھی طرح سننو اللہ کا جو ذکر ہے اس ذکر کے اندر دلوں کے اتمنان کا سامان اللہ نے رکھا ہے اس لئے ذکر اللہ کا احتمام کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی خود بھی پابندی فرمائی خود بھی احتمام فرمایا اور اپنے صحابہ کو بھی ذکر اللہ کے معاملے میں پابند بنایا روزانہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد اگر ہو جائے بہت اچھا نہیں ہو سکتا تو کم از کم صبح و شام ضرور پڑھنا چاہیے دل صاف کرنے کے لیے درود شریف کا معمول بھی بنا لینا چاہیے روزانہ سو دو سو پانچ سو ہزار بغیر گنے کے مسلسل پڑھتے جائیے درود شریف کی برکت سے بنا بھی معاف ہوں گے نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کے کاموں میں غیر معمولی اللہ تعالی کی طرف سے مدد آتی رہے گی کوشش اس بات کی کی دیئے کہ ہمارا کوئی لمحہ ذکر اللہ سے غافل نہ رہے محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ خود بھی ذکر کرتے تھے اور اپنے پاس آنے والے اپنے متوصلین کو منتصمین کو اور ان سے تعلق رکھنے والوں کو ذکر اللہ کی دعوت دیتے تھے اس لئے ذکر اللہ کا احتمام کرنے کی ضرورت ہے حق تعالی جل شان ہوں اپنے فضل سے ہم سب کو ذکر کے معاملے میں دلچسپی لینے اور ذکر کے معاملے میں فکر مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو ذکر کی حلاوت اور ذکر کی چاشنی اپنے فضل سے نصیب فرمائے حمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين